موسیقی 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 پیرس دے بچ پاپی کہندے سن بھٹی ایفل ٹاور پہ جائیں گے ذرہ انجوائے کریں گے ایتھے آگے نے ہونے وچہ رہ گیا گے چلو میں انہوں نہیں پتا میں ہونے پنگوڑے چھوٹے لائنے بھٹی صاحب کہندے یہ تھنے پنگوڑے چاہکنے انہوں نے دواری دگلے بھٹی صاحب آپ کی سٹوری سے تقریباً پورا پاکستان جو ہے وہ آگاہ ہے بہت ہی یعنی کہ انسپائرنگ ہے لیکن میں جانا چاہوں گا کہ جو بیگم صاحبہ کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی پھر شادی ہوئی وہ ہمیں ہمارے سے ذرا شیئر کریں ہماری ملاقات ہوئی تھی پیرس میں ایک فنشن پہ بائی چانس فیشن چھو تھا؟ نہیں نہیں کسی کے ڈینر پہ تو وہاں پہ میں آیا تھا تو وہاں پہ سب مجھے جانتے ہیں پیرس میں نام سے فیشن کے چکر میں تو وہاں سے ہماری دوستی شروع ہوئی گوٹھے باجینوں چکر دیتا ہے نا پورا پورا چکر دیتا ہے اس سے دیکھیں ساڑھی دوستی رہی چار پانچ مین ہے دوستی رہی ہے اس تو بعد پھر چلے گئی چھوٹیاں تھے برازیل یہ برازیلین ہے برازیلین ہے برازیل تو پھر کدھو واپس آئی اے پچھو خوننال خات لگتے ہوں دے صاحب نہیں نہیں تصویرہ پہ جیسے میسیج جائی جائی دے ہوں نہیں آپ نے انہیں بتایا کہ جس علاقے سے آپ ہیں پاکستان سے یہاں لوگ خون سے بھی خط دکھا کرتے تھے یہ بتائیں نظر آئی جسے پاکستان کون کلکہ لیو لے موغ ایلیو کلی سون اکری دے کوریے لامور کم ساڑی اچھا اب بھی میرے خالے کہاں گے کار جا کے اچھا میں نو خون نالا خات کیوں نہیں لگیا پٹی صاحب کہنے میں خون نالا خات کس طرح لکھتا میں نو ہاں کو تو بوتل لگی اور نہیں تارک صاحب پٹی صاحب نے پابی نو خون نالا خات لکھیا پابی نے خات پڑ کے جواب نہیں دیتا لبارٹی چیک رہاں چلے گے پٹی نے کہاں دے پٹی بی پوسٹر ویری نائس آئی لاغ یو کہاں دی آئی اچھا بھٹی صاحب اچھا بھٹی صاحب جیسے بھی بیگم صاحبہ حسین تھی اس سے مجھے اندازہ ہوا حیرت کا اظہار کیا تھا انہوں نے اس سے اندازہ ہوا کہ برزیل میں تو خون سے خط نہیں لکھا جاتا نہیں تو ان سے پوچھیں کہ پھر برزیلین خاتون اگر شدت سے محبت کا اظہار کرے تو کیسے کرے گا برزیل فی تخیم موگز دیا کل کھائی فی کمان کیسے کہتی اس سے آنکھوں سے دیکھے کس کر لیتے ہیں اور ان سے پوچھے کہ اگر انہیں خون سے لکھا ہوا خط ملے کسی کا تو یہ کیا فیل کرے گی اگر آپ لکھیں کہتی میں ہسپیٹل جا کے ٹیس کرا ہوں گے اس کا چکر کیا پیٹ روڑتے لیے شریعہ برا زیل جو محبت ہے ازہار دا طریقہ لیتا پاپی جارجیان دسیا پاکستان جو کرو جو محبت ہے ازہار دا پرچا ہو یا ازہار دا پاکستان پاکستان دے وچھے شادی تو بعد بھی یہ طریقہ پنایا جائے نا تے اولاد بھی ایک کینڈی ہوں دے اببہ پاگل ہو گیا یہ ساڑے جیتے بیا تو بعد بھی میہ بیوی کٹھے بے جڑتے پیو چھتر مارا لگ جانتا تے نو کٹھیا ہر کتا دے یادت نہیں کی اور میرا کھونی گھتا نکلیا کتنا فرق ہوتا ہے بیسے کلچرز میں نا بلکل کلچرز میں بڑا فرق ہوتا ہے پاکستان میں اور یورپ میں یہ جو کلچرز ہے نا بلکل زمین سمان کے بلکل 180 ڈگری کا بلکل جب میں شروع شروع میں گیا تھا تو میں یہ چیزیں دیکھتا تھا تو مجھے بڑا شوق ہوتا تھا میرا چیرہ ایک دم لال ہو جاتا تھا کیونکہ یہاں پہ پاکستان میں اور چکر ہے یہاں پہ عشق ہوتے ہیں چپ چپ کے وہاں پہ ہوتے ہیں سرے یہاں آپ کو دیکھتے ہیں لوگوں کے چیرے لال ہو جاتا تھا میرا بھٹی صاحب بیگم صاحبہ کو ریکویس کریں ہماری طرف سے کوئی ہمیں برزیلین گیت کوئی سانگ جو ہے وہ تو سنائے برزیلین چانت اپتی چانسان کے چیز آہ اشت سے پہ چانتے ہیں بھٹی بھٹی صاحب تانوے کے کنی خوشی ہو رہی کہ نہ پیارا تاڑے دو آچ جدو دے آیا تسی ہاتھی نہیں چھدیا میں کہ ہاتھ چھاڑ دو آنوں گرمی لگ رہے گی سمجھا ہی پپی جی کی آرے تکاستان شکریہ بھٹی ماری 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 آنوں گانے در ترجمہ دسو ہے جڑا میں ہونے کیتا ہے امرنین دسا آگا آہا دسا آہ مہی آہ مائلہ بھٹی خوشی ہو میرینی دکوری ترتی بھید کوئی ماری زیادہ مرد مجھے نہیں آرہ, توسی کمیٹی پاؤ گے میرے ڈاللل What is this Kmeeٹی? آہ...کمیٹی بتائیں what is this Kmeeٹی پیرس تو کٹھانٹو دائے کے آئے کٹھانٹو What is this? کٹھانٹو آہ پیسے؟ When-when کوئی ڈانسر ڈانس تو ڈھڈیا پکھت آرہہ کٹھانٹو Pakistan कا اوہ کچھ نہیں دکھانے کو جہاپ ڈہ ہونے یہ دکھا رہی ہے کیوں کو skillلا بات کرنے کے عندے کو تو آسکتا ہے جو دےیجرے 비یگ منوی جو دےps ناظرین سٹی ویڈیز کہیں نہیں چاہیے گا چھوڑ دے وقت فرنگ باتواب ساتھ پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر موسیقی ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہیں ہمارے سے موجود ہیں معروف فیشن ڈیزائنر محمود بھٹی صاحب ان کی اہلیہ جورجیا بھٹی جی مہم رحمان صاحبہ کیا ہے ناظرین کیلئے سیگمنٹ میں جس میں ہمارے گیسٹ کی آنکھوں پر پٹی باندھی جاتی ہے اور ان سے کسی بھی سلیبرٹی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جسے وہ قویسٹنز کے ذریعے گیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان سے کنھیں پوچھا گیا ہے سو لیٹس سٹارٹ بک بھٹی صاحب بھٹی صاحب تا اڈیاں کھا دے پٹی بننی یہ تے تا انہوں بچپن یاد آگیا ہو نا سمنا بعد انجی کھیلتے تھے نا چھوٹے ہوں دے اے دے بچ بھی ایک فرق ہے آج پٹی باندھ کے سکون نہ سوفے دے بیٹھے نے پروٹو کولے چا بچپن دے بچ پٹی باندھ کے کندھا جو مجھن رہے ہوں دے سمنا بچپن میں آپ پتہ نا ہم سب جب بچے ہوتے تھے ایسی کھیلتے تھے آنکھیں بند کر کے کسی کو پکڑنا کسی کو یہ کرنا سا رہا اب مجھے بلکل بچپن یاد آگیا ہے اتنے سالوں کے بعد مہا بی بی بھٹی صاحب آپ سے سب سے پہلے جن سلیبرٹی کے بارے میں پوچھا گیا ہے وہ ہیں ہی مہل ہے یا فی مہل ہے بہر فی مہل مہل بہت ہی معروف مہل ہے یہ کیا ان کا شعبہ کیا یہ سیاسی لیڈر ہے کوئی ایکٹر ہے سنگر ہے یہاں کوئی گیم کھیلتی ہیں کیا ان کا شعبہ کیا ہے اوہ کہہ رہے ہیں میل ہو کہ ان نے گیم کھیڑ دی پٹی میرے ہل بہت ہی ٹیڑ بانتی ہے بہت ہی چاپ میل ہیں فیمس میل ہیں مہل ہے میرے ہی کام کرتی ہے بلکل فیشن کا پھر خاتوں خاتوں نے لیکن فیشن آپ بھی کھا ہے مہل ہے فیشن کا کام کرتا ہے جی دی فیشن پتہ نہیں کیا نام ان کے ہیر ہے یا نہیں ہے وال ہے یا نہیں ہے پٹی صاحب یہاں کسی نائی نو پوچھ کے دس آنگے یہ وہ ہی نائی تینی جنہی نو لہلا سمجھ کے مونسوٹے ہاں تو یہ انٹرنیشنل درسانر ہے جی جی انٹرنیشنل بہت ہی معروف اور جو اپر ٹیر ہے نا اس میں ان کا شمار ہوتا ہے جورجو آرمانی اوہ 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 جی بہا انہا نوے کے پٹی نام ہی بننی ہوئے تو بندہ مو پار ضرور ڈکھ دا ہو جا انہا دے والا تو انسپائر ہوگے لانکہ دا پابی جان جی انہا لویاں کیتا انہا نوے کے موڑسلا پچو آج دے سمجھ مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لڑکی آئی ہے اچھا آپ نے کیوں لگ رہا ہے اسی تو انہوں زرداری تھی فی فوٹو وہاں تھی تھی لڑکی کہنا انہا نے اس لکھیا ہے سارے بندیاں دے سارے فی لنگ ایک کوچھی ہوتی ہے سارے بندیاں دے فی لنگ اٹھو جیسے سارے وا 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 کر رہے ہیں تو ایسکر کی لڑکی ہے جی ہاں خاتون ہے یہ کیا کرتی لڑکی کیا کرتی ہے میرے کار دے کام کر دیا جی ماسی ہے انہیں ایک دن تیرے کار کام کی تا ساری زندگی دی کمائی لیجنڈ لیجنڈ کام دے اچھے کر کے جائے گی یہ پاکستان سے یا انٹرنیشنل ہے جی انٹرنیشنل تو یہ ان کا کام فیشن کا ہے یا فلم ایکٹر جی یہ فلم ایکٹرز بھی ہیں کچھ فلموں میں انہوں نے کام بھی کیا مگر بنیادی جو ان کی پہچان ہے شورت ہے وہ ایز ای موڈل ہے اور کلو ہم آپ کو دیتے ہیں کہ آپ کا جو برینڈ ہے وہ بھی انہوں نے پہنا ہے یہ پاکستانیوں کو بھی شاید آج پتا لگے گا ٹھیک ہے کلوزیا شفر جی جی موڈل مہنگتی آج پتا لگا چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی بنام دیو چھوٹے کپڑے بھی بنام دیو بھٹی صاحب اب آپ سے پوچھا گیا ہے انہیں یہ بھی دو آدھے موشکہ میں بندین ہے میل یا فی میل میل پکڑے میل ہنسو مین ہنسو مین ہنسو مین نو منمور آمیک ہمینہ ہے ہمینہ ہے ہمینہ ہے ہمینہ ہے ہمینہ ہے فیلیمکٹر ہیں فیشن میں کام کرتے ہیں ملڈین کرتے ہیں کپڑے پڑے پہنڈے شیروں میں پہنڈے پڑے پہنڈے رہے ملڈے پہنڈے یہ میں رہا ہے کہ یہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے تو میں بتا دوں کون ہے اگر ہینڈسام مین اور سیاست کرتا ہے امران حان بھٹی صاحب now you have to guess this personality یہ میل ہے یا فی میل کون ہے جی میل ہے تو سیاست فیشن کیا کرتے ہیں یہ جی آپ والا پروفیشن یہ پاکستان نہیں ہے انٹرنیشن ہے کہیں کی اچھا بھٹی صاحب یہ ایک بہت ہی میں بتا دے تو آپ کو بہت ہی معروف انٹرنیشنل ڈیزائنر ہیں مگر پاکستان سے ایک طرح سے ایک نظبت ہے ان کی جتنے انٹرنیشنل ڈیزائنرز ہیں پاکستان کے حوالے سے خاص بات ہے جو جڑی ہوئی ہے ان سے انٹرنیشن ڈیزائنر ہے پاکستان سے خالپ ہے تو پھر میں ہی ہو سکتا ہوں آپ تو پاکستان کی پہچان ہے نا آپ تو انٹرنیشن ڈیزائنر پیدا یہ اٹلی میں ہوئے فرنچ ڈیزائنر ہیں یہ مگر پاکستان سے ایک چونکہ پاکستان ایک یونیفارم انہوں نے ڈیزائن کیا تھا اچھا یہ نکر بھی پانی کو لکھ دی یہ پیر کردہ یہ کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ پی آئی ایک عجیب بڑھ سب آپ بلکل یہ جو نا بہت مشہور پیر کردہ دنیا کے بڑے مشہور ہیں کافی ایجیٹس ہو گئے ہیں انہوں نے پاکستان کے پی آئی ایک یونیفارم فرس انہوں نے بنایا تھا جی بگر کرم آپ دیکھتے ہیں یہ پہلا آجیسا خاص کرتے ہیں وہ یہ کارٹی کر رہے ہیں بہت پیٹ ساہب بہت پیٹ ساہب بہت پیٹ ساہب بہت پیٹ ساہب یہ کیا کہہ رہی ہے آپ سے پیٹ ساہب وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹی جو تمہوں جھاٹکے گیا میں تری کھا لاتا پا نہیں دنیا پھر لی تو جنی دنیا پھر نہیں سی ہون میں تری زندگی چاہ رہی آ رہا تھا بہت ساہب رہے ہیں بہت ساہب رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنسان تا میلے شے ماما جی بے تا کسی تا جام وہ کہہ نہیں ٹھیک ہے انہیں بھر جانے جیورجا جیورجا now it's your turn and you have to guess this personality who is bandhar he 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 okay thank you mel or femel میلے تا گراؤنڈ چا کلابازیاں بہت لانگا ہے فوٹبال نو ہیڈ انج مار دا جو میں شریکہ نو ٹکر ماری دیئے تھا دیکھو سپرسٹار ہے ورل دا والتائی بشیران رکے رکھے ہیں ہے سپرسٹار نے دا موں بے لبتا اڑی آڑا ہے اور گول کر کے انج داوڑ دا جنے کسی کو پیسے کھو گا انج داوڑ دا بندہ ہے ہے پا بھی جارجیاں ہوں جو پتا لگیا نا کیا سی اونہ دے سپرسٹار نو اینہ کو جگہنڈا ہے انہ نے لیا جوتے ہی لائیں ہے 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 کس نوو ہے 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 جوار اس کا سلسلہ کہ جو جید ایلی ہے کونی فوٹبولر برازیلین جساں موندیال ماں ایلی ہے کونی موندیال ماں ایلی ہے پوچھ ریو پوری ورلد پلیر ہے وہ جو فوٹبولر ورلد کلاس پلیر ہے ورلد کلاس پلیر ہے لیکن اس تو وڈا چیٹر ہے کوئی ٹھبی نامی دا دیکھ پہندا ایلی جلدی ساڑے پاکستان دی کرنسی نہیں دکھتی جنی جلدی ہے دیکھتا جی موندیال ماں اشک فاوکلی تیرائی تم تلتان 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 نائمہ 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 پروگرم کے اگلے مرلے میں آپ کے لئے بہت کچھ ہے ابھی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی ایک خاتون جو ہیں وہ بہت احتجاج کر رہی تھی ایک ہسپیٹل میں اور اس ہسپیٹل میں چونکہ بھٹی صاحب کے بھی شیئرز ہیں یا اس کے مالکان میں سے ایک ہیں تو بھٹی صاحب سے پوچھیں گے احتجاج کرنے والے کو کیا بری طریقے سے شیٹ اپ کہنا ضروری ہوتا ہے یا اس کی احتجاج سننا چاہیے اور اس کی دادرسی کرنی چاہیے بھٹی صاحب سے اس پر بات کریں گے اور بھی بہت کچھ بڑی دلچسپ باتیں کرنی ہے بھٹی صاحب سے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر موسیقی موسیقی بہت ہی سوفٹ بڑے ڈسپلینڈ اور بڑے آپ تو باہر رہنے والے آدمی ہیں آپ تو جانتے ہیں کہ کسٹمر کی کنزیومر کی کیا اور پیشنٹ کی کیا ویلیو ہوتی ہے بلکل میں باہر جتاں جب یہ ویڈیو آئی تھی میں نے دیکھی اور مجھے بہت افسوس ہوا نمبر وان تو میں وہ جو عورت کے ساتھ بچے کا ہوا تو وہ پانچ گھنٹیں وہاں پر ٹھائی تھی جی 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 بلکل میں سمجھتا ہوں یہ کبھی بھی شیٹ اپ نہیں ہم کہہ سکے ٹھیک ہے نا ان کو سمجھانا چاہیے ان کو اس کا سمجھانا چاہیے نمبر وان تو میں اس عورت سے میں معافی چاہتا ہوں اب دوسرا ہے کس نے وہ شیٹ اپ کہا ہے نا وہ وہاں پہ وہ خود ڈاکٹر ہیں اور اتنے سینئر ڈاکٹروں اتنے شریف آدمی ہیں اتنا وہ کام کرتے ہیں نا پتہ نہیں ان کو کتنا پریشر ہوگا کیا چکر ہوگا انہوں نے شیٹ اپ کہہ دیا میں ان کی طرح سے بھی معافی مانگتا ہوں نمبر وان نہیں لیکن آپ کی ان سے بات ہوئی ان کی اب رائے کیا ہے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں غلط کر گیا ہے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے بس وہ مجھ سے بھی کافی بڑے ہیں تو مجھے بھی ان سے بس میں کیا ہوں مجھے پتہ ہے وہ ذہنی ویسے بھی اپسٹر ہوں گے دوسرا میں ہوں باہر رہتا ہوں ہوسپیٹل شروع میں نے کروایا تھا ٹھیک ہے نا میرے جو پارٹنر اور وہاں پہ ڈاکٹر ہیں وہ یہاں پہ چلا رہے ہیں ان کو بھی انتظامیاں کا ذرا دیکھنا چاہیے سب چیز بٹی صاحب نہیں کر سکتے بٹی صاحب نے اس کو بڑا کر دیا چیزیں کر دیا یہ کر دیا ڈیزائن بنا دیا اس کو پارکنگ پلازہ بنا دیا فرمیسیاں بنا دیا آؤڈ ڈور بنا دیا ڈاکٹروں کے رہنے کے لیے مریض آتا ہے وہاں پہ سب اس کو پتا ہے فلاور پڑے ہوئے ہیں چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی چاہیے میری پارٹنروں کو بنا لوگوں کا وہ ایک فرانہ بنیں لوگوں کے ساتھ عزت سے بولیں غریبوں کی بھی مدد کریں میں جب بھی آتا ہوں اپنے جیب سے جو مجھ سے ہو سکتا ہے میں کر دیتا ہوں ان کا بھی فرض ہے اس ہوسپیٹل میں غریبوں کی مدد کرنا ان سے تمیز سے بولا تمیز سے اس کو لے کے جانا میں ان کو یہی کہہ سکتا ہوں اب میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں مجھ سے بڑے ہیں وہ میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا میں سمجھتا ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی چھے سو آدمی وہاں پہ کام کرتا ہے کوئی کلائنٹ آئے گا میرے پاس ایک جاکٹ پہننی ہوئی ہے تو میں اس کو شیٹ اپ نہیں میں کہہ سکتا ہوں ٹھیک ہے نا میں اسے بڑی آرام سے بات کروں گا کسی ٹائم کلائنٹ گرم بھی ہوتے ہیں یہ چیز ہوتے ہیں تو بیجنس میں آدمی کو بڑا آرام سے جی 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 اور جو وہاں پہ سٹاف ہے اس کی بھی عذرت کرنی چاہیے اگر کوئی کمیشنے مانگ رہا ہے ہسپٹل میں کام کر کے مریضوں کے خون پی رہا ہے اس کی نوکری سے چھٹی ہونے چاہیے ایک سکنڈ میں ان سے میرا ایک سوال پوچھیں ان سے پوچھیں کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کو بھٹی پہ یقین کیوں نہیں ہے شک کیوں کرتی ہے دی فات پانس پا بکلاتیت کہ پہتر جو بھیریفیر ٹیلی فون جو بھیریفیر ٹیلی فون نو نیو نو وہ بھی رہے ہیں شاید ہی ہار بندان توہ در گرنی ہو جانتا ہے اگر ان کو پتہ لگے کہ بھٹی صاحب کا کسی سے افیر ہو گیا ہے تو یہ کیا کریں گی آپ کے ساتھ انجت ہے وہ کہ میں جسی موجود دی کلکان کو تفی کو ساریاں پیرنشل سوالتا جہ تون لاتج اے تن پیج واہ ایسا ہماری ایسی یہ امیک کمسائی فیو ایسا لا فام اللہ بیا ہے لیگورج واؤ بڑی صاحب آپ دونوں کو ایک بہت ہی جیسے آپ رومنٹک ہیں ایک بہت ہی رومنٹک گیت جو ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں اور پاکستان کی نامت سنگر ہمارے ساتھ ہیں شبنم مجید صاحبہ جی شبنم ناظرین stay with us کہیں نہیں چاہیے کہ چھوڑے وقت ساتھیں پروگرام کے اگلے مرلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی تھیٹر ملکم بیک ناظرین پروگرام میں دوبارہ حاضر خدمت ہے ہمارے سے موجود ہے محمود بھٹی صاحب ان کی اہلیہ جوٹیا بھٹی جی مہم صاحبہ کیا ہے ناظرین کے لیے شاہ جی ابباری ہے ہمارے ایک اور بہت انٹرسٹنگ سیکمنٹ زرہ ڈھنگ سے سنیے گا کی جس میں ہمارے گیسٹ کے کانوں پر ہیڈ فانس لگائے جائیں گے اور اس میں لاؤڈ میوزک ہوگا اور ہمارے ساتھی فنکار کوئی جملہ کہیں گے جسے وہ ہونٹوں کے جنبش سے پہچاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں پٹی صاحب سادہ جے بندے نے توسی گیما ہی سخت کڑی لے انڈے اگ کینٹے تو پابی دا ہاتھ پڑے توسی انہوں نے سدھے جے کینٹے کہ پٹی صاحب نے پابی دا ہاتھ پڑے یا پابی نے پٹی صاحب دا ہاتھ پڑے رکسانہ زرہ ڈھنگ سے سنیے گا پلیز اب ہاتھ چھوڑ دو کیا کہہ رہی ہیں پلیز اب ہاتھ چھوڑ دو پلیز اب ہاتھ چھوڑ دو ہاتھ پڑے ہاتھ پڑے ہاتھ پڑے ہاتھ پڑے ہاتھ پڑے ہیں ہاتھ چھوڑ دو ہاتھ نہیں چھوڑ سکتا پاکسا پھنی گلتے پکے نہیں پاکسی دنگا ہوں کنے دریں گے آجی آجی بوچ کر بھی نہیں بوچیں گے ایکنا پیارے یکین کرو انجو میں گنابنی بیوی دات پڑے میں ہے یہ کوئی دنگ سے کھا ملکا ہو رکھا ہنڈا ہی تین صاحب ضرع ڈھانگ سے سنیئے گا شٹ اپ والے کا کیا بنا ہاں ہاں شٹ اپ شٹ اپ والے کا کیا بنا شٹ اپ والے کا کیا بنا اے انہوں نے کوئی پہلے نے یہ نخواب دیا اچھپین نے مارنے دیں نہیں نہیں شٹ اپ شٹ اپ والے کا شٹ اپ اچھنا باتنی ضملہ رکھیا دوسرے شٹ اپ وہ شکر مجھے اور شکر مجھے dość ہم Clicker اس کا کیا بنا کی کتا جے بڑا اچھا ڈاکٹر مافی جان رہا ہے چلیں اچھی بات ہے دائی صاحب ذرا ڈنگ سے سنیے گا بال کب ڈائی کروائیں گے بٹی صاحب خوبصورت آنی ہے بال آنی ہے بال آنی ہے بال کب ڈائی کروائیں گے کب ڈائی کروائیں گے بال کب ڈائی کروائیں گے یہ روز سابر کی ساتھ ہوتا ہوں چلیں آپ نے آپ نے لیلہ ہی سمجھیا ہے بال کب ڈائی کروائیں گے ڈائی کروائیں گے بال کب ڈائی کروائیں گے میں نے géم ڈائی کروائیں گے بال کب ڈائی کروائیں گے بال کب اور نیچور نیچور نیٰ تو لی بولو اسی نیرو پار بیٹھے بال کب ڈائی کروائیں گے کب کب کلر کلر نہیں میں کرتا پھر گیس بھی نہیں کرو بال کب کب ڈائی کروائیں گے ڈائی کب کروائیں گے ڈائی کروائیں گے کروائیں گے بال پاپی سوچنے دیگے پاگل دن ہی ہوگا بال دیکھئے دیکھئے بٹی سا بال 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 کب ڈائی کروائیں گے کدو کروائیں گے بال کلر سرکار بال میں لے اڈد دن ہی کسی کی پٹی سیدھی ارکت کرو نا اڈنے اینی پاپ بینے پوٹھ دینے نا نور جوجیہ ستار بچی سوچنے دن ہی گا بچی سوکنےگا بچی سوچنے دن ہی گے بچی سوچنے دن ہی گے کسی کی طرح ک Πیدی انگلی کشو بابی جی ادھر بیکھو I love I love بھٹی میں یوں لاب نہیں بچی جی تارزا پاکستان زندہ بات ماشاللہ ماشاللہ پاکستان 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 زندہ بات جی ایسی ماشاللہ سنیدھنگ سے سنیدھنگ جی می لی فلیورز جی می لی فلیورز فلاورز لاب فلاورز جی می لی فلیورز فلیورز بچی I love this flower بچی ہم دونوں کی طرف سے جب آپ کے پروگرام میں آتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے سب کو ملکے ایسے لگتا ہے جیسے آدمی گھر پہ بیٹھا اور بڑا سب مصیب میں بول جاتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ لگتا ہے موسیقی